ویڈیو میں باورچی سٹائل شادیوں میں بننے والی لخمی اور کباب کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ لخمی کباب حیدروادی شادیوں میں جو سرف کی جاتے ہیں بلکل ویسے ہی بنے ہیں اگر آپ بھی ایسے ہی بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور سارے ٹپس کو فالو کر کے بنائیے تو یہاں پہ میں گرینڈر کے جار میں پانچ چار پانچ کباب چینی ایڈ کر رہی ہوں چھوٹی سی سینما سٹیک ہے دو لونگ ہے ایک الائچی ایک پنچ شازی رہ ہے اور دس سے بارہ کالی مرچیاں ہیں یا ہاف ٹی سپون لے لیں اسے میں نے پیس لیا ہے گرینڈر کے جار میں اسی میں میں پیاز ایٹ کر رہی ہوں ایک میڈیوم سائز کی پیاز کو میں نے ڈی فرائی کر لیا ہے جس طرح سے بریانی کی پیاز کو کرتے ہیں اب ہم اسے پیس لیں گے دیکھیں یہاں پہ میں نے ٹو ففٹی گرام خیما لیا ہے اسے میں نے جس برطن میں اوئل فرائی کی تھی اسے میں ایٹ کر دیا اوئل کے ساتھ ہی اس میں میں نے 1 ٹی سپون جنگر گالک پیس سالٹ ٹو ٹیسٹ پوڈر ٹی سپون حلدی پاوڈر اور 1 ٹی سپون ریک چلی پاوڈر ایٹ کیا ہے یہ ڈرائی ریسیپی بنے گی تو نمک دیکھ کر ڈالیں 2 ٹی سپون میں اس میں پھولے چینے کی دال کا پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو ٹو ٹی سپون آپ بیشن بھون کے ایٹ کریں اور جو ہم نے گرم مسالہ اور پیاس کو پیسا تھا وہ مسالہ اس میں ایٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون بھونے ہوئے زیرے کا پاوڈر ایٹ کریں گے اور ون ٹی سپون دھیں ایٹ کریں گے جس سے یہ موائسٹ بنیں گے کباب اور ساتھ ہی میں ہم اس میں ایک ٹی سپون پاپائی کا پیسٹ کچھی پاپائی کا پیسٹ ایٹ کریں گے جس سے یہ کباب بہت ہی نرم مو میں گل جانے والے بنیں گے اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب اس میں تھوڑا سا کوت میر اور پودینہ دونوں دالیں گے اور اسے ریسٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے اگر آپ کے پاس میں پاپائیہ نہیں ہے گروہ پاپائیہ تو آپ زیادہ دیر کے لیے رکھ دیں اب جب تاہی خیمہ میرینیٹ ہوتا ہے ہم لوکمی کا ڈو بنا لیں گے تو دو کپ میں نے آٹا اٹ کیا ہے اس میں میں نے سالٹ بھی اٹ کر دیا تھا اور ہاف کپ ہمیں گھی لینا ہے اور گھی میں پہلے ہم میدے کو اچھے سے مکس کریں گے اور لوکمی جو ہے وہ میدے سے ہی بنائی جاتی ہے اگر آپ چاہیں تو آٹے سے بنائیں لیکن سیم ٹیسٹ اگر آپ چاہتے ہیں تو میدے سے ہی بنائیں اب میں اس میں دودھ ڈال رہی ہوں اور دودھ سے آٹے کو گون لینا ہے لوکمی کا آٹا جو ہے وہ دودھ سے ہی گونڈا جاتا ہے جس سے کہ یہ اتنی رچ بنتی ہے بہت ہی ملائم بہت ہی موں میں گھل جانے والی لوکمی بنتی ہے دیکھیں اب میں نے اچھے سے آٹے کو بائنڈ کر دیا ہے ملا دیا ہے بس اور اب ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے ایک گیلے کپڑے سے ململ کے کچھے کپڑے سے اسے بھیگ ریسٹ کرنے کے لیے میں دیکھ کر رکھ دیں گے دیکھیں اب ہیما اچھے سے میرینیٹ ہو گیا ہے ہم اسے ڈھک کے ایک پانچ سے دس منٹ کے لیے پکا لیں گے اب دیکھیں اس کا دہی نے اپنا پانے ریلیس کر دیا ہے اور خیمے میں بھی جو اپنا موائسٹر ہوتا ہے وہ ریلیس کر دیا ہے تو اب ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے خیمے کو ایک پانچ منٹ کے لیے ہی پکانا ہے بس اب ہم اس کو فل فلیم پر بھون لیں گے تاکہ اس کا موائسٹر جو ہے وہ ختم ہو جائے ہمیں بلکل اسے سکھا لینا ہے دیکھیں اس اسٹیج تک اسے ہم پکا لیں گے جب تک کہ یہ بلکل اس طرح سے ڈرائی نہیں ہو جاتا اور ایک جڑ جڑنے والا یہ بیٹر نہیں بن جاتا تب تک ہم اسے بنا پکا لیں گے اب اس کا آئیل ریلیس ہو گیا ہے اسٹو کی فلیم بند کر دیں گے اس میں خوب سارا حرادھنیا اور پھدینہ ڈال دیں گے تو بوچی سٹائل ہے تو اس کے لیے کوئلے کا دھوہ ضروری ہے تو میں نے جب سے کوئلہ سٹو پر رکھ دیا تھا اسے دو تین بھون آئیل کے ڈال کے اس میں دھوہ آنے تک میں نے چھوڑ دیا تھا اب کباب میں بہت ہی اچھا فلیور آ گیا ہے کوئلے کا اور دیکھئے بھونہ ہوا کباب اب ریڈی ہے آپ کو اسے پیسنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے کچھا پوپایا دالا تھا اب ہم کباب کو سائیڈ میں رکھ دیں گے اور لخمی بیل لیں گے تو یہاں پہ میں لخمی بیلنے کا آپ کو دو طریقہ بتاؤں گی پہلے ہم میدے کو اچھے سے نیڈ کریں گے ایک دس منٹ کے لیے نیڈ کر کے اسے سل کی کنسیسنسی کا بیٹر ہونے تک نیڈ کر لیں گے اچھے سے گوند دیں گے دیکھیں گوند کے میں نے اسے لمبا سا کر لیا ہے اور پیڑے کی جیسا کٹ کر لیں گے اگر آپ میری طرح لیئرز نہیں بنانا چاہتے تو آپ اسی پیڑے کو بیل کے چاکو اور کھاٹ کے لخمی بنا سکتے ہیں لیکن جس طرح سے ٹریڈیشنلی لخمی ہوتی ہے لیئرز والی ہوتی ہے تو لیئرز بنانے کے لیے میں یہاں پہ ان پیڑوں کو بیل رہی ہوں اب ہم لیئرز بنائیں گے اور لیئرز بنانے کا ایک شورٹ کٹ پیثار میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو بہت زیادہ ٹائم نہ لگے بنانے کے لیے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پوریاں بیلنے نہیں ہے ہم تین پوریوں کا ایک ساتھ ہم لیئر بنائیں گے تو یہ شورٹ کٹ میں دھڑ ہے آپ کو بار بار بیلنا نہیں پڑے گا ایک ہی بار آپ بیلیں گے اور بہت زیادہ پرتے اس کی بن جائیں گی تو دیکھیں میں نے تین چھوٹے چھوٹی پوریوں کی طرح بیل لیا ہے اب ہم اس پہ گھی اپلائی کریں گے اگر آپ کے پاس گھی نہیں ہے یا اپلائی نہیں کرنا چاہتے گھی تو آپ اپلائی کریں لیکن گھی ڈالنے سے بہت اچھا ایفکٹ آتا ہے اس میں تھوڑے سے ڈپریشنز ڈالیں گے یعنی اسے ہم تھوڑا سا دبا دیں گے تاکہ لیئر سے ایک دوسرے سے چپکے نہیں اور سوکھا آٹھا یعنی کے میدہ ہی ایٹ کیا ہے میں نے اور ایک کے اوپر ایک رکھ کے اب ہم اسے پھر سے رول کر کے ایک پیڑا بنا لیں گے ایک اور میں آپ کو کر کے بتا رہی ہوں پھر سے میں نے تین پوریاں بے لی اور اسے گھی اپلائی کریں گے اس کے اوپر سوکھا آٹھا ڈسٹ کریں گے اور ایک کے اوپر رکھے پھر سے اسے رول کر کے پیڑا بنا لیں گے تھوڑا سا روٹی سے ہم پتہ ہی بے لیں گے نہ بہت زیادہ پتہ بے لیں نہ بہت زیادہ موٹا بے لیں بلکل میڈیوم کانسیسنسی کا بے لیا ہے میں نے دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے کتنا بے لیا ہے اب ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے چوکور اس طرح سے لوک میں ہوتی ہے اس طرح سے اگر آپ کے پاس نے یہ پھر کی نہیں ہے تو آپ نائک سے اس طرح سے کٹ کر لیں اب ہم نے کباب کے تھوڑے سی سٹافنگ رکھ دی ہے بہت زیادہ سٹافنگ نہ رکھیں نہیں تو وہ کھل جائے گی اور پانی لگا کے اچھے سے اسے پریس کریں گے تاکہ یہ ایک بسرے سے جڑ جائے اور آئل میں جا کے کھلے نہیں اب پھر سے ہم اس کو کٹ کر کے دو لخمیاں بنا لیں گے دیکھیں بہت ہی آسان پروسس ہے پھر سے میں ایک بار آپ کو کر کے بتاؤں گی تو لخمیاں ہماری کتنی آسانی سے تیار ہو رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اور ریزلٹ بہت ہی اچھا آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور پیڑا میں نے بیل لیا ہے اور اسی طریقے سے ہم اسے چاک پور کر لیں گے اور سٹافنگ رکھ دیں گے اور پانی اپلائی کریں گے اور اسے سیل کر دیں گے چاروں طرف سے اچھے سیل کر دیں گے اب اسی طریقے سے ساری لخمیاں بنا کے ہم ریڈی کر لیں گے پریپیر کر کے تو اب لخمیاں میری ریڈی ہو گئی ہیں تو میں نے آئل بھی گرم کر لیا ہے اور آئل آپ کو اس طرح سے گرم کرنا ہے کہ گرم ہو جائے آئل اور اس کے بعد سٹو کی فلیم لو کر دینی ہے اور بلکل لو فلیم پر اسے فرائی کرنا ہے تاکہ جو اندر تک لیئر سے وہ اچھے سے فرائی ہو تو یہاں پہ میں تین لخمیاں ایک ساتھ فرائی کر رہی ہوں تو کم آئل کے بارے میں مجھے کمنٹ آیا تھا تو میں بتا دوں کہ ہم فوڈ بلوگرز کو بہت ساری چیزیں بنانی پرتی ہیں اور کھانی بھی پرتی ہیں پھیکیں گے تو نہیں تو کم آئل کا استعمال کرنا پرتا ہے بہت زیادہ چیزیں ہم بنا نہیں سکتے کوانٹریٹی میں اسے ہم پلٹ پلٹ کے اس طرح سے گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے آپ اس کی پرتیں دیکھ سکتے ہیں اچھے سے نظر آ رہی ہیں پرتیں لیکن یہ پھٹی نہیں ہے خیما نکلا نہیں ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو سیل کریں اب دیکھیں یہ اچھے سے کرسپی ہو گئی ہیں باہر سے اب ہم اس کو نکال کے رکھ لیں گے سائٹ میں اور دوسری بھی لکھمیاں اسی طریقے سے فرائی کریں گے دیکھیں اس کی پرتیں دیکھ سکتے ہیں آپ اب اسی طریقے سے ہم ساری لکھمیاں کو فرائی کریں گے پلٹ پلٹ کے بلکل گولڈن ہونے تک ہم اس کو فرائی کرلیں گے اور سائٹ میں نکال کے رکھ دے جائیں گے اب تیار ہے بھوڑچی اسٹائل لکھمی کباب لخمی بھی ہے اور کباب بھی ہے اسے میں نے سرف کر دیا ہے تو اگر آپ کو میری یہ موت ملٹنگ لخمی کباب کی رسپی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ضرور ایک لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے پیور ککن چینل کو دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو توڑ کر بتا رہی ہوں کتنی اچھی لیئرز بنی ہیں